دوستو آج میں بات کرنے جاروں پاکستان فلم ڈسٹری کی ماضی کی ایک لیجنڈ اداکارہ کی اس لیجنڈ اداکارہ نے 1960 میں ریڈیو پاکستان سے بطور صداکارہ کی طور پر اپنے کاریئر کا آغاز کیا جس کے بعد تھیٹر میں بھی اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے ستر کی دہائی میں انہوں نے پاکستان فلم ڈسٹری میں قدم رکھا اور اسی کی دہائی تک کئی مقبول اور یادگار فلموں میں کام کیا ان کا کردار زیادہ تر منفی ہوتا تھا مگر ان کے ڈائیلیگ اور انداز بیان لوگوں کو یاد رہتا تھا اور ان کی مقبول جوڑی جو تھی وہ اداکار ننہ کے ساتھ بنی پاکستان فلم ڈسٹری کے زوال کے بعد انہوں نے ٹیلیویجن ڈرامو کا رکھ کیا اور آخری وقت تک وہ پاکستان ٹیلیویجن کے مختلف چینلز سے مسلک رہی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ماضی کی لیجنڈ اداکارہ تمنہ بیگم کی تمنہ بیگم انیس سو اٹالیس کو پیدا ہوئیں تمنہ بیگم کا اصل نام سوفیہ بیگم تھا اور انہیں پاکستان فلم ڈسٹری کا ستون سمجھا جاتا تھا اگرچہ ان کی فنی زندگی چھالیس سالوں پر محیط ہے مگر ان چھالیس سالوں میں انہوں نے ریڈیو، ٹیلیویجن، مارڈلنگ اور سٹیج کو بھی وقت دیا وہ خوش نصیب تھی کہ ہر شعبے میں وہ کام جاب رہی تو ان کے والد کا تلق دیلی سے تھا اور ان کی والدہ بریلی تھی ان کے والدہ ان پاکستان بننے سے ایک سال پہلے کراچی آ بسے اور اس دور میں ان کی رہیش کراچی کا پاکستان چوک کا علاقہ ہوا کرتی تھی اور تمنہ بیگم نے یہی سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور انہوں نے گریجویشن کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے کاریئر کا آگاز سن انیس سو اکسٹھ میں ریڈیو سے کیا اور ریڈیو پر وہ ایز سدہ کارہ مطارف ہوئیں ان کے ریڈیو پاکستان پر سب سے پہلے جو ڈراما تھا اس کا نام تھا منو کی جان سن انیس سو پینسٹھ میں ادھاکار حدیعتکار کمال احمد ریزوی نے ادھاکارہ تمنہ کو پاکستان ٹیلیویجن اور سٹیج ڈراموں میں مطارف کرایا اور پھر اس کے بعد ان کی شہرت فلم ڈسٹنی تک پہنچی تو انہوں نے سب سے پہلے جو فلم سائن کی وہ سرحد تھی کہتے ہیں کہ جب فلم سرحد ارلیز ہوئی تو اس فلم کی ٹیم جو تھی آگا تالش، علاؤدین، اجازدرانی، شہلہ خان اور سلونی پر مشتمل تھی جب یہ ٹیم لاہور پہنچی تو انہوں نے وہاں پر پروڈیوسر اور حدیعتکاروں کو بتایا کہ کراچی میں ایک ادھاکارہ تمنہ ہے اور یہ بہت ہی اچھی ادھاکاری کرتی ہے اور پھر وہ جو ہی لاہور آئیں تو ان کو ہاتھ ہاتھ لے لیا گیا اور ان کو بہت سارے پروڈیویجکٹ میں شامل کر لیا گیا بہت ساری فلموں میں کام کرنے کے بعد جب 1975 کا سال آیا تو ان کی والدہ نے ان کی شادی کر دی شادی کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری کو خیر بات کہا دیا لیکن ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا ان کی شادی کو کہ نمیش چرنگی کراچی پر ان کے شوہر ایک حادثے میں ٹریفک حادثے کے اندر انتقال کر گئے اور انہوں نے پھر ایک دفعہ فلموں کو ہی ذریعہ معاش بنایا اور پھر وہ دوبارہ لاہور میں شفٹ ہو گئیں کیونکہ ان کی ایک بیٹی بھی تھی اور جس کی ذمہ داری ان پر تھی اور پھر جب وہ لاہور پہنچی تو پھر لاہور کی فلم ڈسٹری نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور ایک ہفتے میں ہی انہیں تیرہ فلمیں مل گئیں اور اس کے بعد پھر وہ کراچی زیادہ تر نہیں گئیں بلکہ چودہ سال تک وہ لاہور فلم ڈسٹری پر چھائی رہیں اداکار ننہ کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت پسند گیا گیا اور ان کے مقالموں میں جو ایک میاں بی بی کی تقرار پائی جاتی تھی اس کو بہت پسند کیا جاتا تھا اداکار ننہ بیگم نے اپنے فلمی کیریئر میں کموں بیش دو سو سے زائد فلموں میں کام کیا ابھی ہم بات کرتے ہیں ننہ بیگم کی چند مشہور فلموں کی جن میں نصیب اپنا اپنا افشان الزام نادان مہندی بروسا نوکر پنجابی فلموں میں گجردہ کھڑاک وغیرہ شامل ہیں اگر نگار وارڈ کی وات کی جائے تو انیس سو ستتر میں انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس کا آوارڈ جو کہ فلم بروسا کے لیے دیا گیا اداکارہ تمنا دو سال تک بستر پر پڑی رہی انہیں ضیابتس کا مرض تھا اور اسی وجہ سے ان کے گردے فیل ہو چکے تھے انہیں پندرہ سال پہلے یہ مرض ہوا انہوں نے زندگی کے آخری دن نہایت قسم پرسی میں گزارے ان کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا پہلے انہوں نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں اپنا علاج کروایا جس پر بہت کم مدت میں لاکھوں روپے خرچایا پھر وہ ایک سرکاری ہسپتال میں علاج کراتی رہی لیکن یہ بماری ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہوئی اور بیس فروری دوہزار بارہ کو وہ چونسٹھ سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئی اور ہمیشہ کی طرح ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافرمائے آمین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی فنکاروں کے بارے میں سپیشل ہمارے لیجنڈ کے بارے میں یوٹیوب پر کوئی جامعہ انفرمیشن موجود نہیں ہے تو میری کوشش ہے کہ پاکستان کے جو لیجنڈ ادھاکار ہیں جو فنکار ہیں اور جو دوسری شخصیات ہیں جو پاپولر ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنے کام سے وطن کی خدمت کی ہے ان کے بارے میں انفرمیشن کو کٹھا کروں کنسولیڈیٹ کروں اور ان کے بارے میں ایک ویڈیو بنائوں اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ